قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم ادنان بھئی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں دیواروں پر لکھا ہوتا ہے اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں اور خدای کے دعوے کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ جاتوگر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کس طریقے سے وہ چیز ڈونتے ہیں جس سے زیادہ طبقہ جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ اس بات سے زیادہ تر گمراہ ہوتے ہیں اس بات سے زیادہ تر جو ہے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ جب جادوگر انہیں یہ لالچ دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آو گے جو ہم تمہیں عمل بتائیں گے وہ کرنے سے محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا تو بندہ ان سے پوچھے نعوذ باللہ اللہ کے بندوں اس چیز سے ڈھرو کہ وہ اگر یہ جو عمل تم بتا رہے ہو تمہاری بیٹی کے لیے کر لے تو تو اس لیے یہ جو جادو کے چلے یہ منتر یہ جو بھی سکھاتے ہیں یہ کوئی جائز نہیں ہے یہ ایسے چلے کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ کہتا ہے جی میں نے پیر صاحب میں نے موجو صاحب اتنے عمل کیا ہے جو آپ نے بتایا ہے یہ جو بتانے والے ایسا عمل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا عمل ہو کہ وہ آپ کے قدموں میں آ جائے یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے اسلام کا نظریہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آگے چل کے میں اس عمل بھی بتاؤں گا کہ جو شریعت نے عمل بتایا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے تو اسلام اس چیز کی جالت نہیں دیتا نہ اسلام نے ہمیں کوئی ایسا عمل دیا ہے جس سے یہ جیسی بغیرتی یہ جیسا عمل جیسا یہ کہتے ہیں ایسا کوئی اسلام میں ہمیں نہیں بتایا گیا تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے ان کے خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں خدای کے دعوے کرتے ہیں ہم ایسا عمل بتائیں گے وہ ہوتا کیا ہے عمل بتا دیا جی وہ میرے خواب میں آنے لگ گئی کیسے خواب میں آتی ہے وہ شیطان جب یہ کہتا ہے جی تم نے یہ نام پڑی جانا ہے بار بار پڑی جانا ہے کوئی بھی وہ چلا اس کو بتا دیتا ہے تو وہ اس نام کی جو جین نہیں ہوتی وہ اس کے خواب میں آ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے جی مولی صاحب یا پیر صاحب آپ نے جو عمل بتایا ہے میں وہ کرتا ہوں تو وہ خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہے اصل میں وہ جین شیطان خواب میں آتے ہیں اور اس کو ورگلاتے ہیں اور وہ شیطان چلا جو کرتا ہے وہ اور زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اور زیادہ اس شیطان کو پکارنے لگ جاتا ہے جس سے اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا سب سے بہترین چیز ہے اگر کسی پر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وہاں شادی ہو جائے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی کام کی حاجت ہے تم کرنا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام ہو جائے استخارہ کرو اللہ سے رجوع کرو استخارہ کرو استخارہ کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دو رکعت پڑھنی ہے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے اللہ سے مشہورہ مانگنا ہے انہاز اللہ مراک جہاں پر الفاظ آتے وہاں پر بتانا ہے اللہ میرا یہ کام ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے لئے بہتر ہے اچھا اگر وہ اس کے لئے بہتر ہوا رشتہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے مراحل آسان کر دیں گے خود بخود اس کا معاملات آسانی کی طرف چلتے جائیں گے وہ اس کا کام ہو جائے گا اگر وہ اس کے لئے بہتر نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس میں رقاوط ڈال دیں گے تو یہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے بعد جوسرا طریقہ ہے دعا کرنا دعا بہترین علاج ہے ہر معاملے کا ہر چیز کا اگر اس کو کوئی طلب ہے تو اللہ سے مانگے وہ جائز چیز مانگ رہا ہے اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اتا کر دیں گے جائز مانگے جائز طریقے سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اتا کر دیں تیسری چیز نفل حاجت کے نفل پڑے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے سجدہ کرے لمبے سجدے کرے جو بندہ سجدے میں اللہ کے نفل پڑے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے تو جب بندہ سجدے میں اللہ کو بکارے گا اور اپنی حاجت کوئی بھی ہے اس کی کوئی بھی اس کی حاجت ضرورت ہے جائز ہو شرط یہ ہے کہ جائز ہو کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دیتے ہیں تو جو بندہ استخارہ کرتا ہے اس کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں چاہے وہ رشتے کے ہیں چاہے وہ کسی بھی کام کے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں دوسرا جو بندہ دعا کرتا ہے زیادہ تیسرا جو بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے یہ تین عمل جو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مراحل آسان کر دیتے ہیں چوتھا عمل ہے سورة توبہ کی آخری آئت حسبی اللہ لا الہہ اللہ علیہ توکلتوہ رب العرش العظیم یہ ایسی آئت ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ صبح کو سات مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے اس کے کام جو ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں تو یہ جو بندہ کسرت کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹیں بھی ختم کر دیں گے جو کہتے ہیں نا جی شادی میں رکاوٹ ہے شادی میں اگر کسی کے رکاوٹ ہے تو یہ پڑے اور کسرت کے ساتھ پڑے کم از کم دن میں سات سو مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی شادی میں بندہ شہر قاوٹ ہے ہر چیز ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات بھی حال کر دیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہے جس چیز کی حاجت ہے جو وہ چاہتا ہے جائز شرط تو اللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ پوری کر دیں بہت بہت شکریہ قریص صاحب جی ناظرین اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھل حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ